کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب پرائیم منسٹر کم اور گھنڈا زیادہ لگ رہے تھے دو کلیپ ہیں دونوں کی دونوں بلکل مست ہے امران خان کو کیسے جد دی جاتی ہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں تو آپ ویڈیو کو سور سے لے کر رہے تھے اور اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر کے جانا اور ہاں دوستو کومنٹ میں جاہن جرور بولنا کیونکہ جب آپ کومنٹ میں جاہن بولتے ہیں تو مجھے بھی فکر ہوتا ہے کہ میں سچے پاکستانیوں کو اپنا افرد دے پا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں میں پلیس گون دیرانم پرائم منسٹر امران خان پالیسی سٹیٹمنٹ پیس آجی پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسم بکر آجی پلیس جناب اسم بکر آرڈر اینا ہاؤس بیس آرڈر آپ دیڈے پرنٹ ہو رہا ہے جیسی وہ پہنچ جائے گا تو آپ کو پہنچائیں گے آرڈر آپ دیڈے جنابی پرنٹ ہو رہا ہے چونکہ ابھی ہم نے توے کر دیا ہے تو آپ کو تقریباً پانچ من میں پہنچ جائیں گے پرائم منسٹر صاحب جیسی جیسی سپیکر صاحب آج کا جو جو جوائنٹ سیشن ہے میرے خیال میں لوگوں کو اس کی سپیکر صاحب میرے خیال میں ہمیں اس سیشن کی پوری طرح اہمیت کی سمجھ رہی ہے اگر یہ ہوتی تو سپیکر صاحب آنو پلیس میں اپوزیشن سے آپ پوچھتے ہیں سپیکر صاحب میں ارض کروں یہ جو سیشن ہے اس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی ہے اس کو کشمیری دیکھ رہی ہے اسے دنیا دیکھ رہی ہے میں میں بڑے اپنی اپوزیشن سے ریکویس کرتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں اس طرح اس سیشن کو ڈسرپٹ کرنے میں بیٹھ جاتا ہوں میں اسے بیٹھ جاتا ہوں کہ ادھر سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو ہم سنیں اس کے بعد ہم اس کا مدلل with fact جواب دیں گے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہمارے پرائیم منشٹر صاحب پرائیم منشٹر کم اور ہونڈا زیادہ لگ رہے تھے ہونڈا لفظ نہیں مولانا صاحب یوز کریں ایکس پنچ کر دیں جی اچھ جی ایکس پنچ کر دیں جی ایکس پنچ ہو گیا ہے تو پرائیم منشٹر کم بدماش زیادہ لگ رہے تھے بدماش بھی جی ایکس پنچ پرائیم منشٹر کم اور دہشتگرد زیادہ لگ رہے تھے دہشتگرد بھی پرائیم منشٹر کیلئے چیل پاس ہے پرائیم منشٹر کم یو ٹرن زیادہ لگ رہے تھے کل تو دوستو آشا کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو پاکستان کے پی اے میں ان کو کس طرح سے اجت دی جاتی ہے ایسا سائد ہی کسی دیس میں کسی پردان منتری کو ایسے اجت دی جاتی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے پردان منتری کی جو اکڑ ہے وہ جیوکی تیہ ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو پردان منتری ان کی اپنے دیس میں ایک کوڑی کی اجت تک نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اس چیز کا انمان بھی ہو گیا ہوگا لیکن یہ لوگ بات کرتے ہیں ایٹمک پاور کی بات کرتے ہیں اپنا کمپیریزن بھارت کے ساتھ کرنے کی ان کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کے بالکل کمپیریزن کر سکتے ہیں بھارت کی برابری کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان بھارت سے بہت بہت زیادہ پیچھے ہے اور اس کا بہت زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج کل جو پاکستان کی پولٹس میں چل رہا ہے پاکستان میں جو جتنی مہنگائی ہو چکے اسے ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے کن ہوا کی جو جنتہ ہے وہ اپنا رہ بسر کرنے میں بلکل بھی ناکام ہو چکی ہے اور اس کے باوجود بھی جو پاکستان کی سرکار ہے یعنی کہ عمران کان ہے اس کا دھیان بلکل بھی اپنی دیش کی جنتہ کی طرف نہیں ہے اور میں کی حال سے اسی کو چلتے جو پاکستانی پتانمتری یعنی کہ عمران کان ہے ان کو جو عجت دی جاتی ہے فلور آف ہاؤس میں وہ میں خیال سے اسی طرح کی دی جاتی ہے اور میں خیال سے جو پاکستانی پتانمتری ہے وہ اسی چیز کو ڈیزرب بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک الیکٹیڈ پتانمتری ہے اس نے آج تک ایسا پاکستانی جنتہ وہ کچھ کر کے نہیں دیا ہے جس سے کہ وہ خصوص کے اور ان کو لگے کہ جو ہمارا پتانمتری ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے ہاں کچھ لوگ پاکستان کی جنتہ میں ایسے ہیں جو پیچھے سے بولتے رہتے گی ہمارا پتانمتری بیسٹ ہے یہ کچھ ایسے ہیں جن کو پیسے دی جاتے ہوں گے لیکن موشنی جو پاکستانی جنتہ ہے وہ عمران کھان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو نواز صرف کے بیانت کے بعد سے پاکستان میں خاہا کھار مچا ہوا ہے اور پاکستان کا جو نواز صرف پی ایم تھا ایکس پی ایم تھا اس نے چاہے پاکستان میں کتنے بھی پہشتہ چار کیے ہوں کتنے بھی کپلے کیے ہوں لیکن آج بھی جو پاکستان کی سرکار ہے وہ چاہتی ہے کہ نواز صرف اگر الیکشن لٹتا ہے تو وہ اس کو پھر سے پتانمتری بنا دے گی کیونکہ جو پاکستانی فیلال خالت چل رہے ہیں اس سے جو پاکستان جنتہ ہے بلکل اوک چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ان کی اس میں ہیلپ کرے اور ان کو اس مہنگائی سے باہر نکلے فیلال پاکستانی جنتہ کو جو نواز صرف ایک ایسا مہورہ دکھائی دے رہا ہے جو اس گھڑے میں ساید ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ اگر نواز صرف ایسا ہوتا کہ وہ پپلک کی ہلپ کرتا تو کبھی بھی اتنے گھوٹالے نہ کرتا اور گھوٹالے کرنے کے بعد اس طرح چھوٹ پول کر پاکستان کی کورٹ سے باہر دیس نہ آجاتا اور اتنے باہر جانے کے بعد اس نے اب دیسلٹنگ دیا پلک فیم کے جریے یہ بیان دینے سٹارٹ کرتی ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج پر ڈاریکٹ حملہ کر دیا ہے جو پاکستان میں جو بھی کچھ کاروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کی فوج کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور پاکستان کے پہر منتری کے آدم میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے پاکستان کی پہر منترین کی امران خان اس کی اگر آج تک بھی ڈھیلی نہیں ہو گیا لیکن آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو پاکستانی پردان منطری اس کی عجد پاکستان میں کتنی ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر دینا تو ایسی اور ویڈیو کے لیے ملتے ہیں کل چین دوستو